اسلام علیکم دوستہ آپ نے خبر سنی ہوگی کہ چھ ہزار کنال کی ارازی رانہ تنویر کیس کی پنڈی کے پرائیم ایریہ کے اندر اس کی انسیہ پکڑی گئی ہے اور وہ بینامی جائزہ آتی اس نے اپنے ملازمہ کے نام کی ہوئی تھی اب لیول آف کرپشن دیکھیں پاکستان میں ان کا چھ ہزار کنال ابھی یہ بڑی ایک پوزیٹیو چینج ہے اور ہم جو ہے اوورسیز پاکستانیز ہم بہت خوش ہیں اس چینج کے اوپر یہ جو یہ ما شاء اللہ عمران خان only اس لیے کہتے ہیں اگر نا it is only the man on the top who makes the difference پہلے جو انسا ہے ہمارا اوپر بیٹھا ہوا تھا نواز شریف جس کی اپنی اس نے دو نمبر اس نے پیسے بنائے ہوئے تھے اس نے باہر کے اس نے اقامے بنائے ہوئے تھے اس نے اس کے خاندان نے اس کے وزیروں نے مشیروں نے اور اس نے نواز شریف نے بھی اپنے ملازموں کے نام کے اوپر اس نے ملی لانڈرنگ شہباز شریف نے پھر آپ دیکھیں اس کا خرم دستگیر جو ہے نون لی کا اس کی ادھر وہ پٹرول پٹرول پمپ کا اس کا نجائز اس کا قبضہ پکڑا گیا جو اس گورنمنٹ نے چھڑوایا اور پاکستان تو یہ میں بات کر رہا تھا کہ ہم اوورسیز پاکستانیز کے اندر یہ کہتے تھے بلکل امید چھوڑ دی ہوئی تھی ہم نے کہتے تھے وہ تو ملک ہے جس کا مائی باپ کوئی نہیں ہے تو آخر کار اس ملک کا مائی باپ آ گیا ہے یہ پہلا ایسا ڈیموکرائٹیکلی الیکٹریٹ ڈیڈر ہے عمران خان جو پاکستان کو ملا ہے اتنا ایماندار بندہ ابھی آپ لیول آف کرپشن دیکھیں نواز شریف زرداری دور میں اتنا بڑھ گیا ہے یہ چھہ ہزار کنال اور ان کی جو ان سے کھربوں کے عربوں کی ان کی ایرہ پھیریاں ہمارے پارلیمنٹیرین کی اسی لیے جو سٹیڈی ہے جیتنی بھی سٹیڈیز آئی ہیں اس میں کہتے ہیں تھرڈ ورلڈ کی غربت کی سب سے بڑی وجہ جو ان سے یہ ہے وہ کرپشن ہے اچھا کرپشن کا لیول دیکھیں ہمارے ہمسائے ملک انڈیا میں تو پاکستان کے مقابلے میں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے ابھی ان کا وہ لالو پریشاد یاد ہے میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا وہ ان کا چیف منسٹر پرانہ ان کا پکڑا گیا ہے بہار صوبے کا ابھی پکڑا گیا تھا چاند ماہ پہلے اور اس کے اوپر چارجز جو ہیں وہ صرف تین کروڑ کے ہیں اور پاکستانیوں کی اب ٹولرنس دیکھیں جس طرح ابھی یہ بن گیا تھا نواز شریف کے متعلق کے چلیں ٹھیک ہے کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے کھاتا ہے تو کھلاتا بھی تو ہے وہ میڈیا والے کہتے تھے میڈیا کے موں کو بھی رام لگایا تھا اس نے ابھی یہ وہی میڈیا والے ہیں اور چیخ چیخ کے اس کے رانہ سناولہ کی گرفتاری کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس جتنا جناب اس جتنا آنیسٹ بندہ ہی کوئی نہیں اور اس کے پاس سے نکل نہیں سکتی اللہ کہ فیصل آباد کے بچے بچے کو پتا ہے اس کی کرتکتوں کا اور اس کی نارکاٹک کے اندر ملویس ہونے کا اور رانہ مشہود جونس ہے دوسرا پی ایل ایمن کا سینیٹر جسے وہی جاز سے اتارا گیا یہ کبھی بھی پاکستان میں اور ہم کہتے تھے وہی جیسے ملک کا کوئی مائی باپ انہیں جیسے مائی باپ نہیں ہے پاکستان کا اسے جاز سے رانہ مشہود کو اتارا ہے شہباز شریف کا بیٹا وہ بھاگ رہا تھا اسے پکڑ کے انہوں نے واپس لائے ہیں حنیف عباسی ایف اٹرین میں پکڑا گیا تھا وہ بھی نون لیگ کا خاجہ سعید رفیق اس کے باپ کا گلی کے اندر گھر ہوا کرتا تھا اور وہ دیکھیں وہ آج جونس ہے عربوں پتی ہوا پڑا ہے اسے بھی صاحب ہونا چاہیے اور اس ان میڈیا اینکر سے بھی they were getting the piece of the pie اسی لیے وہ آج بھی چیخیں مار رہے ہیں ان کا clap down بہت بہت امپورٹنٹ ہے میڈیا والوں کا پاکستان کے اندر اور میڈیا مالکان کا یہ بھی عربوں روپے کے نادندگان ہیں and there were hands in gloves with these mafias very happy to see ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں پاکستان سے اس طرح کے کرپ جونس ہیں مگر مچ وہ پکڑے جا رہے ہیں جو کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا وہ جال پھاڑ کے نکال جاتے تھے ہر دفعہ اس لیے کہ یہ پورے کا پورا مافیا بن چکا تھا اور ان کی جونسی ہے عمران خان سے ان کی جس طرح یہ نفرت کا اظہار کرتے ہیں that is very much understandable ان لوگوں کے عمران خان سے جتنی نفرت ہے ہم لوگوں کو عمران خان سے اتنی ہی محبت ہے due to the same reason انہوں نے ہمارے پیچھے جو leaders سے اتنا corruption کا level انہوں نے بڑھا دیا ہے کہ پہلے ایک زمانہ ہوا کرتا تھا کوئی بندہ رشوت لیتا تھا کوئی بندہ حرام کھاتا تھا کوئی اس کے گھر رشتہ نہیں تھا کرتا کوئی اس سے ہاتھ نہیں تھا ملاتا کوئی اس سے تلقات نہیں تھا رکھتا مگر اب جونس ہے people they don't care اس طرح نواز شریف نے کہا تھا میرے آمدنی سے زیادہ احساسیں ہیں تو بھئی تمہیں کیا اب ان لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے اور یہ جو judges بن گئے ہیں وکیل who have been hands in close with these criminals ان کے اوپر بھی clamped on بڑا ضروری ہے اب سب سے بڑا ڈر جس طرح ایفہ ڈرین کے کیس کے اندر رنیف عباسی کو چھوڑا گیا تھا ججوں نے چھوڑا تھا اب سب سے بڑا ڈر ان سے ہے کہ وہ رانہ سناؤلہ کو بھی نہ چھوڑ دیں جس طرح چرچل کے ملک کے حالات خراب ہو گئے تھے اس کا بڑا مشہور کوٹ ہے اور اس سے پوچھا تھا judicial system کیسا کام کر رہا ہے اس نے کہا تھا judicial system اسے بتایا گیا تھا وہ بہتری نفس کلاس ہے اس نے کہا تھا جب تک judicial system ہمارا ٹھیک چل رہا ہے مجھے کسی بھی چیز کی وکر نہیں ہے اور judiciary اگر جس ملکی ٹھیک نہ ہو تو it is mother of all issues ہمارے ججوں کی باہر کی جائداد نے اس طرح justice فراخرفان جس کے پرنامہ کے اکورڈ نکلے تھے اسے جونسہ ریزائن اس کا ایکسپٹ کیا حالانکہ اس بندے کو جیل کے اندر ہونا چاہئے تھا ان کے اوپر clamp down بہت ضروری ہے اور ان کی replacements especially جن لوگوں کو justice افتخار نے نواز شریف نے انہیں پوائنٹ کیا تھا رانہ السنہ اللہ کا اس کا قریبی ساتھی شیخ حجاز بھی پکڑا گیا ہے اس کا بھی آپ نے تماشا دیکھا ہوگا ویڈیو دیکھی ہوگی یہ جو لوگ اتیاج کر رہے ہیں they are also partnering crimes جو ہینڈ فول اگر یہاں کریں گے ان لوگوں کا بھی جونسہ انہیں پکڑا جانا چاہیے اور یہ جو چودری تنویر کیس کی چھے زار کنال اس کی ارازی پکڑی گئی ہے اس پہ جو عمران خان صاحب نے گھر کا تھا غریبوں کے لیے بنائیں گے اس پہ وہ بنانا چاہیے this is the best use of this land اور یہ جو خان صاحب ختم کر رہے ہیں production order کا اس کا کالا جو قانون انہوں نے ہمارے corrupt انہوں نے سیاسدانوں نے بنائے ہوئے یہ بھی بہت ایک خوشہائند بات ہے یہ بالکل ختم ہونا چاہیے اور ان کی وی ای پی جلیں اے کلاس بی کلاس جلیں یہ جو خرب پتی ہیں خرب سے بھی زیادہ جنہوں نے جو گبلے کیے میں ہیں یہ بالکل یہ بھی ختم ہونا چاہیے انہیں بلکہ زیادہ سخت قسم کی جلیں دینی چاہیے انہیں کالکوٹریوں میں بند کرنا چاہیے ان بدماشیوں کی پاکستان میں کبھی بھی accountability نہیں تھی اور ان کا خیال تھا ہے کبھی ہو بھی نہیں سکتی یہ بالکل پاکستان میں ایک انہونی چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور hats off عمران خان کہ he has not bought down to the corrupts سب سے زیادہ پاکستان کو یہ چیز چاہیے تھی corruption کی ایک parallel economy چل رہی تھی اور وہ جو راجہ رینٹل ہے راجہ پرویز اشرف وہ بھی اب قابو آیا وہ ہے اس کے اوپر بھی فردے جرمائی تو ہوئی ہے اچھا اس بندے کا جونسہ ہے لندن کے سب سے مہنگے اس کے علاقے کے اندر اس بندے کا بھی apartment ہے اور یہ بندہ ایک معمولی سا property ڈیلر ہوا کرتا تھا اور خان صاحب نے جس طرح غاہ تھا کہ ڈیزل کے بغیر حکومت چلا کے دکھائیں گے اور انہوں نے ڈیزل کے بغیر حکومت چلا کے دکھا دیا ڈیزل پہ بڑا ترسہ آ رہا ہے ابھی کم از کم دو زار سے تین زار جو ان سے ہیں سیاستدان پکڑے جائیں گے بیروکریٹس پکڑے جائیں گے بزنسمن پکڑے جائیں گے اور یہ دو نمبر الیٹ بنے میں پاکستان میں وہ پکڑے جائیں گے اور ان بے نامی زمینوں پہ ان پہ غریبوں کے گھر بنے چاہیے ہیں یہ تاجی کوکر چودری تنویر افضل کوکر لاوروالا دیز نیڈ ٹو بی ایلیمینیٹیڈ کمپلیٹلی ان کا جو مافیا ہے اسے بلکل ختم کر دینا چاہیے افضل کوکر کو آپ نے دیکھا تا لاور کے میجیسٹیڈ نے کس طرح فٹا فٹ اسے زمانت قبل از گرفتاری دی تھی اسے اور اس کے بھائی سیف الملوک کوکر کو اور یہ پانچ مرلے گھر میں رہا کرتے تھے اور ان کا پچاس کنال کا گھر ہے جہور ٹاؤن کے اندر اور بچے بچے کو ان کی کرتوتوں کا پتہ ہے بہت سے اور سیز کی انہوں نے پرابٹی ہیں ان پر قبضہ کیا ہوئے اور یہ سارے لوگ رانہ سناولہ جیسے بدماشی سے لے کے قتل تک نارکارٹکس کی سمگلنگ تک یہ لوگ کئی دھائیوں سے بچ رہے تھے اور یہ تائرہ عورنگ زیب نرس اور اس کی بیٹی مریم عورنگ زیب اس سے بھی بلکل ان سے ہونا چاہیے یہ لوگ کرائے کے گھروں میں رہتے تھے اور ان کی بھی اس کے اوپر پورے ایک ڈاکومنٹری بھی آئی بھی تھی کہ ان دونوں خواتین کی ان کی کروڑوں عربوں کی اجازت دیں ہیں اسی یہ جو ریمانڈ لینے ہے یہ ریمانڈ ادھر پاکستان کے اندر یہ مزاق بن گیا ہو ہے ریمانڈ انہیں لینا چاہیے صحیح طرح اگر ان لوگوں کا ریمانڈ ایک پولیس کا کانسٹیبل بھی لینا صحیح ریمانڈ تو یہ لوگ سارا کچھ اگل دیں مگر یہ ریمانڈ به یک گ nan 20